بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرینڈز دوستو آج میں بتاؤں گا بچوں کو صحت بخش غزہ کی طرف کیسے رارب کریں سعودی محکمہ شمالیات نے کہا ہے کہ پانچ سال سے عمر کے آٹھ فیصد بچے غیر معمولی مطابع میں مبتلا ہے جبکہ پانچ فیصد کمزور ہیں بیشترمائے اپنے بچوں کا غزہ کی سلسلے میں غلط طور پر طریقے اختیار کر رہی ہیں انرجی پاور ہاؤسنگ کیلئے ایک آنے کی پانچ فوائد الوطن اخبار کی مطابق ڈاکٹر روجدان اللہ عبدالکریم نے بتایا کہ بعض ماہ بچوں کو صحت بخش غزہ کلانے کیلئے غلط حکمت عملی اپناتی ہیں مثلا وہ بچوں کو کہتی ہے کہ اگر تم نے فلان چیز کہی تو تم یہ انام دیا جائے گا اور نہ کہا گیا تو یہ سزا دی جائے گی اسی بچے کے نفسیات بگر جاتی ہیں بچے انام کا سن کر صحت بخش غزہ کو نابسندیدہ سے سمجھنے لگتے ہیں ماں کو یہ طریقہ کار تبدیل کرنا چاہیے عبدالکریم نے مشورہ دیا کہ بہتر ہوگا کہ بچے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کانا کائے انہیں الگ سے کانے کی عادت نہ ڈالی جائے بچوں کی ذہن سازی ضروری ہے انہیں پیار و محبت سے سمجھائے جائے کہ وہ سب لوگ ایک ساتھ مل کر کانا کاتے ہیں تو اس کے بہت سارے پیدے ہوتے ہیں اس کا اہم پیدہ ہے کہ بچہ ماں باپ کو دیکھ کر مختلف کانے کانے لگتا ہے بچوں کو نیا کانا دس سے بیس مرتبہ کلانا چاہیے تاکہ بچہ اس کے بارے میں بسندیدہ یا نہ بسندیدہ ہونے کا پیصلہ از خود کر سکے ڈائٹر عبدالکریم نے مزید کہا کہ ماں کو بچوں کے معاملے میں بہت زیادہ سبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے زیدہ بچے کے ساتھ زیادہ سبر ضروری ہے بچوں کو پاکوان کی تیاری میں بھی شریک کر لیا جائے کوشش یہ کیا جائے کہ کانے کے سلسلے میں بچوں کو یہ تاثیر دیا جائے کہ انہیں کب اور کیا کانا ہے اس کا پیصلہ انہیں کرنا ہے ماں باپ کو نہیں انہوں نے مزید کہا کہ بچوں کو کانا مختلف شکل و سورت والی پلیٹوں میں دینا چاہیے کانے میں تنوں ہو جبکہ بچوں کو پاکوان کی تیاری بھی شریک کر لیا جائے اگر بچے کانا تیار کرنے درستخان بچانے اور کانا درستخان پر پہنچانے میں حصہ لیتے ہیں تو کانے سے ان کی دلچسپی بڑھتی ہے عبدالکریم کا کہنا تا چیما کہ عمر سے بچوں کی لیا سے عدوش غذا کا نظام شروع کر دینا چاہیے کانے کا نظام الاوقات ہوں بچے اکیلی نہیں بلکہ گر والوں کے ساتھ کھائی کانے گر والوں کے ساتھ کھائی کانے کے سلسلے میں بچوں کے ساتھ انعام اور سزا والا طریقہ نہ اختیار کیا جائے بچوں کے سامنے یہ کبھی نہ کہا جائے کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی دوسروں کے سامنے کانا پسند نہیں کرتا یا کرتی سو تینکو فار واشنگ